اسلام علیکم دوستو آج کی یوٹیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم پیر کی اکاؤنٹ کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنے اکاؤنٹ کو دو مند کے اندر اندر آپ کریئٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی براوزر کو کول لینا ہے میں نے یہاں پر کروم براوزر کو کول لیا ہے تو آپ نے یہاں پر پیر کی جو اپیشل ویب سائٹ ہے آپ نے اس کو کول لینا ہے ٹھیک ہے سپل کو آپ یاد رکھے گا پیر ڈاٹ کم ٹھیک ہے اس کو کولنے کے بعد آپ کو جو پہلا ویب سائٹ آ رہا ہے پیر ڈاٹ کم ٹھیک ہے جو پہلا ویب سائٹ ہے یہ پیر کا ویب سائٹ ہے میں نے سمپلی اس پر کلک کر دیا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جو کریئٹ اکاؤنٹ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے یہ والا ٹھیک ہے دوستو سمپلی میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ سے آپ کا ایمیل مانگا جائے گا جس پر آپ اپنے ایکاؤنٹ کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی اس کو یہاں پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے دوستو ایکاؤنٹ لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی جو آپ کو کریئٹ ایکاؤنٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو میں نے کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دیا اس کے سامنے میں یہ انٹر پیس ملا جو اوپر ای میل ہے نیچے کوڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ جی جی میل میں نے یہاں پر دیا ہوا ہے اس پر ایک میل اس نے سند کیا ہوا ہے اس میں ایک کوڈ ہوگا اسی کوڈ کو میں نے کافی کرنا ہے یہاں پر پیس کرنا ہے اس کے بعد جو کریئٹ اکاؤنٹ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے سمپلیس پر کلک کر دینا ہے ابھی میرے ای میل میں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے میل مصول ہوا ہے اس کو کول لینا ہے میں نے اپنے جو پہلا ای میل ہے پیو ڈٹ کم ویلیفکیشن کوڈ میں نے اس کو کول لینا ہے اس کو کول لے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اٹارہ چیسو پینسٹ یہ کوڈ ہے میں نے اس پر لانگ پریس کرنا ہے لانگ پریس کرنا کے بعد میں نے سمپلیس کو کافی کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو کافی کرنے کے بعد میں نے وہاں پر پریس کرنا ہے دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھارا چیسو پینسٹھ میں نے وہی کوڈ یہاں پر لکھ لیا اس کے بعد سمپلی آپ نے create account پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو create account پر click کرنے کے بعد میرے سامنے یہ interface آئے یہاں پر میں نے اپنے password کا انتخاب کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو password اس میں inventory کی لکھا ہوا نظر آرہا ہے آپ کو لیکن آپ نے اپنا strong password دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے password دے رہے کے بعد آپ نے اسی password کو دوبارہ لکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ نے password input کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی password کو repeat کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو تیسرا option ہے یہاں پر آپ نے secret code لکھنا ہے جو code آپ کو یاد ہو اگر آپ کو اپنا password بول جاتے ہو اور آپ کو secret code یاد ہے تو آپ کو کوئی attention نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کی ضرورت ہوتی رہے گی اس لئے آپ نے جو code دی رہا ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے अگر آپ password بول لگے تو آپ کو secret code یاد ہونا چاہیے اس کے بعد جو ترد اپشن ہے جو لاسٹ وارت چوتھا اپشن ہے اکاؤنٹ نیم تو یہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف پاسورٹ دینا ہے اور اس کے بعد سیکرٹ کورڈ دینا ہے اگر یہ سیکرٹ کورڈ آپ کو پسند ہے جو اس میں آٹومیلکلی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیکے تو آپ اسی کی چھوٹ دیں نہیں تو آپ اپنا سیکرٹ کورڈ دے دیں ٹیکے دوستو اور اس کے بعد آپ نے سمپلی جو آپ کو نیکس کورٹن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے سمپلی اس کو کلک کرنے ہیں لیکن سب سے پہلے میں نے تو ابھی پاسورٹ لکھا نہیں تو اسی وجہ پہ ایک کام نہیں کر رہا میں پاسورٹ لکھوں گو اس کے بعد میں نیکس کروں گا تو ایک کام کرے گا ٹیکے تو میں پاسورٹ لکھ لیتا ہوں اس کے بعد نیکس کر دیتا ہوں تھرد سٹپ اور آخری سٹپ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹیکے دوستو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے آپ نے فرسٹ نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے last name لکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ نے last name لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے last name لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے country select کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کے سامنے یہاں پر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں نے اپنا نام لکھ لیا میں نے اپنا نام لکھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر country کا انتخاب کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی میں نیچے آ رہا ہوں P میں میں آپ کے سامنے پی کو سرچ کرنا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے کنٹریز ہے لیکن پاکستان نہیں ہے تو ابھی آپ سوچ میں پر جائیں گے پاکستان اس میں ہے نہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے میں آپ یہ مثالتے پر ترکی کو سلیک کر دیتا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے کنٹری اگر آپ کی کنٹری پاکستان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں آپ اس میں deposit ویڈرا ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں صرف اور صرف یہ بات ہے کہ آپ یہاں پر 1000 سے about transaction نہیں کر سکتے اگر آپ کی transaction daily transaction آپ کی 1000 سے کم ہے تو آپ easily کر سکتے ہیں کوئی tension نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے اس کے بعد simply جو آپ کو done کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے simply اس کو click کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو میں simply اس پر click کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکیں گے میرا account complete ہو جائے گا ایک منٹ کے اندر اندر یہ میری ابھی آپ نے دیکھا کہ میری account complete ہو گئی ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اگر کوئی آپ کے account میں پیسے بیجنا چاہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simply یہ account number اس کو دینا ہے یہ ہے آپ کا account number جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا یہ آپ کا account number ہے آپ نے اس کو چھڑنا نہیں تو یہ ہے top میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہے آپ کا account number ٹھیک ہے آپ نے صرف یہی account number دینا ہے جیسے یہ account یہ دے گا جو بھی آپ کو آپ کو کوئی پیسے سین کرنا جا رہا ہو ٹھیک ہے اور وہ یہ account دے گا تو آپ کی رقم آپ کے account میں محصول ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو ہی تھا آج کا ویڈیو کہ ہم اپنے پیر account کو خیسے create کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا دو منٹ کے اندر اندر ہم نے اپنے account کو easily create کیا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ